سلام علیکم آپ دیکھئے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ایک نئی فروریٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں میں پینٹ ورک ہمارا سٹارٹ ہے ایک کنار کے گھر میں تو میں نے کہا ایک ویڈیو اور آپ کے ساتھ شیئر کریں مکمل پراسیس پینٹ کرنے سے پہلے دیواروں پر آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک کاری گھر لگا ہوا ہے جو دیواروں کی فنشنگ کر رہے ہیں اس کو گھرمالا بھی کہتے ہیں یہ آپ نے یوز کرنا ہے اس کے اوپر جو آپ نے اگمار لگانا ہے وہ آپ نے ساٹھ رمبر کا لگانا ہے تاکہ آپ کی دیواروں کی اچھی طرح رگڑائی ہو پلستر جو فالتو وہ نیچے گر جائے اس کے بعد یہ لگانے کے بعد آپ نے جڑوں کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ نے وہ پترہ ہوتا ہے سکرائپر جسے کہا جاتے ہیں اس کے ساتھ دیواریں صاف کریں اچھی طرح تاکہ جو گنگ مند ہو وہ صاف ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے یہ گھرمالا یوز کرنا ہے اچھی طرح دو سے تین دفعہ اس کو اچھی طرح یوز کر رہے ہیں تاکہ آپ کی دیواریں بلکہ کلیر ہو جائیں اس کے بعد جو ونڈوز وغیرہ ہوتی ہے ہر جگہ پر آپ نے اچھی طرح اس کا یوز کروانا ہے ساٹھ نمبر اگمار میں بتا رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ یہ میٹیویر اس کے بعد یہ گھرمالا اس کے بعد آپ کے کم سے کم دو سے تین کاریگر ہونے چاہیے جو یہ کام کریں ہیلپر سے کبھی بھی یہ سفائی کے ساتھ کام نہیں ہوگا ہمیشہ آپ نے کاریگر سے کام کروانا ہے اس کے بعد خود پاس ہوکے کھڑے اور کام کروائیں کیونکہ اکثر جو پینٹ والے ہوتے ہیں وہ کام میں گلتیاں کرتے ہیں جو بعد میں پینٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے تو پرمیر جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ آپ نے آئی سی آئی پینٹ ایکس اس کا یوز کریں اچھی کوالٹی کا ہے چھپن سو کی آپ کو ایک پارٹی ملے گی تقریباً بیس کیجی کے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار پہ گرمالہ لگانے کے بعد ابھی ہمارا جو لڑکا دوسرا کاریگر ہے وہ دوسرے گرمالے کے ساتھ سفائی کر رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گرمالے لگنے کے بعد اب ہم اس کا جادو کے ساتھ دیواریں صاف کر رہے ہیں یہ آپ نے جادو لازمی لگوانا ہے دیواروں پہ تاکہ اسی قسم کا بھی پلستر یا چھوڑے چھوڑے دانیں جو ہوتے ہیں لستر کے ہوتے ہیں آت پہ نہ لگیں آپ نے ہاتھوں کے ساتھ دیوارے چیک کرنی ہے سیلنگ کی جو یہ چھوڑے نشان ہوتے ہیں یا آپ نے صاف کرانے سکریپر کے ساتھ اس کے بعد جادو لگانے اچھی طرح لگانے کے بعد آپ نے پھر گرمالہ لگانا ہے گرمالہ یہ جہاں پر سیلنگ کا سکریپ ہوگا اس کے بعد پھر آپ نے پریمر لگانا ہے پریمر کا سنگل پورٹ لگائیں رولر کے ساتھ برش کے ساتھ نہیں لگوانا رولر کے ساتھ لگوائیں جلدی بھی لگ جائے گا اور آپ کی پراغریس بھی نکلے گی پریمر لگانے پریمر کی کوالٹی میں آپ کو بتا چکا ہوں کون سی آپ نے یوز کرنی ہے اس کے بعد پریمر کا سنگل پورٹ لگائیں سنگل پورٹ لگانے کے بعد دیوار کو دو دیر چھوڑ دیں تاکہ دیوار میں جو بھی نمی بگر آؤ جو بھی نقص نقائص ہوں وہ سامنے آ جائیں اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر والپورٹی کی فیلنگ کرنی ہے والپورٹی کی فیلنگ کا جو پرسیس ہوتا ہے وہ میں پیچھے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں وہ ڈیٹیل کے ساتھ رولر بھی لگائیں جہاں پر ونڈوز بگر آتی ہے یہ رولر نہیں لگ سکتا وہاں پر آپ برش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں برش کی کوالٹی میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کیٹ ورنوں کا برش ڈبر جو برش ہوتا ہے آپ کو دیوار چیک کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے مسام آپ کو نظر آ رہے ہوں کی اس میں والپورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے اور آپ کی پینٹ کی پائداری اور مضبوطی ہوتی ہے اچھا کریگر لگائیں اچھی پینٹ مگرہ استعمال کریں تاکہ آپ کی یہ گھر کے خوبصورتی بھی ڈسٹرمنہ ہو اور مسگرہ بھی نہ آئے شکریہ